اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خرید سے ہوں گے آج ہم جیوگراثی لیکچر نمبر 2 کریں گے اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے امسی کیوز نمبر 1 سے لے کر امسی کیوز نمبر 31 تک امسی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے آج کے اس دوسرے لیکچر میں ہم امسی کیوز نمبر 33 سے لے کر سکسٹی تک امسی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے آپ کو پسند آئیں گے کلاسکس جیوگراثی لیکچر نمبر 2 سٹارٹ لیتے ہیں امسی کیوز نمبر 32 پاکستان is located in پاکستان کہاں واقعہ ہے اپشن نمبر ای افریقہ اپشن نمبر بی یورپ این اپشن نمبر سی ایشیا تو ہمیں پتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایشیا میں واقعہ ہے اس کا صحیح جواب ہے ایشیا اپشن نمبر سی سی کیوز نمبر 33 سیمبالک ریپریزنٹیشن اپ ان ایریا ان ایپیسہ پیپر وچھوز ڈیپرینٹ فیدر کالڈ کسی ایریا کو ہم جب کاغس کے ٹکڑے پہ ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اپشن نمبر ای میپ بی گلوپ اینڈ سی لیٹی چیوڈ اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر ای میپ میپ ایم سی کیوز نمبر 34 بیسیکلی دیار آر ڈیش کامپننٹس آپ کے میپ بنیادی طور پر میپ جو ہوتی ہے نقشہ جوتا ہے اس کے کتنے کامپننٹس ہوتے ہیں نقشہ کے چھے کامپننٹ ہوتے ہیں سکس کامپننٹس بیسیکلی دیار آر سکس کامپننٹس آپ کے میپ اس کا صحیح جواب ہے سکس ایم سی کیوز نمبر 35 ایچ میپ ہیز ٹائٹل وچھ شوز ہر میپ کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے جو کیا شو کرتا ہے نیم آف ایریا پرپس آپ میپ بہت تو ٹائٹل جو ہے ہمیشہ یہ نیم آف ایریا بھی شو کرتا ہے اور جو میپ کا پرپس مقصد ہوتا ہے وہ بھی شو کرتا ہے اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر سی بہت سی کیوز نمبر 36 دیار آر ڈیش ٹائپس آپ نارت نارت جو ہے یہ اس کی کتنی ٹائپس ہیں عام طور پر جو ہے یہ نارت کی ٹو ٹائپس ہوتی ہیں اس کا اپشن نمبر ایس صحیح جواب ہے سی کیوز نمبر 37 تو ہم پتہ ہے کہ نارت کی دو ٹائپس ہے ایک ٹرو نارت ہوتا ہے ایک مگنیٹک نارت ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹرو نارت ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے جس کو ہم پولر سٹار خود بھی ستاری کی مدد سے معلوم کرتے ہیں اس کا دوسرا نام جیوگرابک نارت ہے مگنیٹک نارت کو ہم کس چیز کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کمپاس کی مدد سے مگنیٹک کمپاس کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں کسی سکیل کو ہم جب میپ پر شو کرتے تو اس کے کتنے طریقے ہیں اس کے تین طریقے ہیں اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بھی تری ریپریزنٹیو فریکشن جو ہے یہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے ہمیشہ یہ ہمیشہ جو میپ پر ڈیسٹنس ہوتی ہے اور جو گراؤنڈ ڈیسٹنس ہوتی ہے اس کو ہم آپس میں ڈیوائیڈ کرتے تو اس کے برابر ہوتی ہے میکنیٹک نمبر 40 کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر ای میپ ڈیسٹنس ڈیوائیڈ بائی گراؤنڈ ڈیسٹنس لینئر سکیل کا دوسرا نام کیا ہے لینئر سکیل کا دوسرا نام ہے پلین سکیل آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے جو گلوپ پر لائن ہی ہوتی ہے جن کو ہم نارت ساؤڈ ڈیریکشن پر ڈرا کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ای اس کو لانگی چوٹ کہا جاتا ہے جو زیرو ڈیگری لانگی چوٹ ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو پرائیم میریڈیم کہا جاتا ہے 43 ایم سی کو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی پرائیم میریڈیم ایم سی کو اس نمبر 44 پیرلل لائنز ڈران پرام ایسٹ ویسٹ اندھ گلوپ آر کالڈ ہوں وہ لائن جو ہم گلوپ میں ایسٹ ویسٹ را کرتے ہیں اس کو لیٹی چوٹ کہا جاتا ہے اس کا صحیح جو آپشن نمبر بی لیٹی چوٹ ایم سی کو اس نمبر 45 0 ڈیگری لیٹی چوٹ کو کیا کہا جاتا ہے 0 ڈیگری لیٹی چوٹ کو ایک ویٹا کہا جاتا ہے عام طور پر ایک ہوتا ہے 0 ڈیگری لانگی چوٹ ایک ہوتا ہے 0 ڈیگری لیٹی چوٹ ایک ہوتا ہے 180 ڈیگری لیٹی چوٹ تو 0 ڈیگری لانگی چوٹ جو ہے یہ پرائیم میریڈیم ہے 0 ڈیگری لیٹی چوٹ جو ہے یہ ایک ویٹر ہے 180 ڈگری لیٹی چھوٹ جو ہا یہ انٹرنیشنل بیٹ لائن ہے مسی کوز نمبر 45 کا صحیح جواب ہے ایکویٹر اپشن نمبر اے مسی کوز 46 ان دی ناردن ہیمیسپیر 23.5 ڈگری لیٹی چھوٹ اس کال اس کو ٹراپک آپ کینسر کہا جاتا ہے اپشن نمبر اے مسی کوز نمبر 47 ان دی ساوٹرن ہیمیسپیر 23.5 ڈگری لیٹی چھوٹ اس کال ناردن ہیمیسپیر جو ہے اس کو ٹراپک آپ کینسر کہا جاتا ہے لیکن جو ساوٹرن ہیمیسپیر ہے 23.5 ڈگری لیٹی چھوٹ اس کو کہا جاتا ہے ٹراپک آپ کیپری کارن اپشن نمبر بھی اس کا صحیح جواب ہے ٹراپک آپ کیپری کارن مسی کوز نمبر 48 ان دی ناردن ہیمیسپیر 65 ڈگری لیٹی چھوٹ اس کال اس کو کہا جاتا ہے ناردن ہیمیسپیر میں 65 ڈگری لیٹی چھوٹ کو آرکٹک سرکل کہا جاتا ہے اور ایم سی کوز نمبر فورٹی نائن ان دی ساؤترن ہیمسپیر پر سکسٹی فائو ڈگری لیٹی چوڈ اس کال اور ساؤترن ہیمسپیر میں سکسٹی فائو ڈگری لیٹی چوڈ کو انٹارکٹک سرکل کہا جاتا ہے اس کا صحیح جواب اپشن نمبر سی انٹارکٹک سرکل ایم سی کوز نمبر فیفٹی پاکستان پاکستان کا میاری وقت جو ہے وہ جیمٹی سے کتنا آگے ہیں یہ پائو ہورس آگے ہیں اپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے فیفٹی ون ارث روٹیٹ کرتا ہے کس سے کس سمت میں ارث ہمیشہ روٹیٹ کرتا ہے ویسٹو ایسٹ اپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے فیفٹی ٹو ٹائم اس کلکولیٹڈ پرام زیرو ڈگری لانگیچوڈ وچ پاسس ترو کرین وچ لندن ٹائم جو ہے وہ ہم ہمیشہ زیرو ڈگری لانگیچوڈ سے کلکولیٹ کرتے ہیں زیرو ڈگری لانگیچوڈ وہ آلریڈی ہم آپ کو بتا چکا ہوں وہ پرائیم میریڈین کو کہا جاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے پرائیم میریڈین انسی کیوز نمبر پیپٹی ٹو کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر اے پرائیم میریڈین انسی کیوز نمبر پیپٹی ٹری ہر دو لانگیچوڈ کے درمیان کتنے منٹ کا فرق ہوتا ہے چار منٹ کا فرق ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر سی انسی کیوز نمبر پیپٹی فور پاکستان کا میاری وقت جو ہے وہ پچھتر ڈگری ایس لانگیچوڈ سے لیا گیا ہے جو کہا سے گزرتا ہے یہ ناروال شہر جو ہے پاکستان کا یہاں سے گزرتا ہے اپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے ناروال انسی کیوز نمبر پیپٹی فائو ون ایٹی ڈگری میریڈین اس کالڈ ون ایٹی ڈگری میریڈین میں آپ کو بتایا پہلے ون ایٹی ڈگری میریڈین اس کو انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کہا جاتا ہے اپشن نمبر اس کا صحیح جواب ہے پیپٹی سکس ڈیش آر ایمیجرنی لائنز جوائننگ پلیسز اپ ایکوال ہائٹ فرام سی لیول کونسے لائن ہے جو سی لیول سے ایک جیسے ہائٹ والے علاقوں کو آپس میں جائن کرتے ہیں کنٹور لائنز کنٹور لائن آر ایمیجرنی لائنز جوائننگ پلیسز اپشن نمبر بی کنٹور اس کا صحیح جواب ہے پیپٹی سیون دو کنٹور لائنز کے درمیان جو دیسٹنس ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کنٹور انٹرول کہا جاتا ہے اپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے سیکیورز نمبر ففٹی ایٹ یوز ایج آپ کلرز تو شوڈ ڈیپرنٹ ریلیف فیڈر اپ ڈی اردھ سرپیس انمیپ اس کارڈ اپشن نمبر ای لائر ٹینٹس اپشن نمبر بی کنٹور اپشن نمبر سی منٹل اس کو لائر ٹینٹس کہا جاتا ہے جب ہم مختلف قسم کی رنگوں سے شو کرتے ہیں امسی کیوز نمبر ففٹی نائن ڈیش اس دی مارڈل آپ دی اردھ کونسی چیز ہے وہ مارڈل آپ دی اردھ ہمیں پتہ ہے گلوب گلوب اس دی مارڈل آپ دی اردھ امسی کیوز نمبر سیکسٹی وچ ون اب دیس کیونکہ ہاں پر زندگی ممکن ہے باقی کوئی ایسا پلینٹ نہیں ہے جہاں پر زندگی ممکن ہے تو اس کے بعد جتنے بھی امسی کیوز ہم دوسری لیکچر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا شکریہ